مسلم لیگ نواز کو سیاست کے میدان میں ایک شدید دھچکے کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب دوہزار اٹھارہ الیکشنز کے بڑے مارکے سے پہلے آئی سی آئی جے کی جانب سے پینما پیپرز نامی ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا گیا جس میں نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے کئی حکمرات مشکل میں دکھائی دیئے پینما اسکینڈل نے مسلم لیگ نون کی سیاسی بیسات کو بہت نقصان پہنچایا جب پاکستان کی عالی عدلیہ نے نواز شریف کو بطور وزیر آزم نا اہل کرنے کا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے وزیر آزم نواز شریف کو نا اہل کرا دے دیا ہے تب تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کے آخری مراحل میں تاخل ہو رہی تھی جبکہ مسلم لیگ نون کو اس فیصلے کی صورت میں سیاسی شکست نوشتہ دیوار ملی مسلم لیگ نون نے اپنے سیاسی چہرے نواز شریف کو مزید مسخ ہونے سے بچانے کے لیے پارٹی کے بڑے لیڈر سے مشاورت شروع کر دی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کو ایک نئے چہرے مریم نواز سے روشناس کروایا جائے گا اس مسخ شدہ چہری کی اثر نو بہتری بحالی اور سیاسی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے مریم نواز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بلخصوص ٹویٹر کا انتخاب کیا جس کے ذریعے مریم نواز نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ببانگے دوحل چیلنج کیا بلکہ سیاسی مخالفین کی نیندیں بھی حرام کر دی نواز شریف کے بیانیے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا مجھے سے ووٹ کو عزت دو کا سفر ووٹ کو ووٹ کو انتہائی مہارت سے تیہ کیا گیا اس سفر کے دوران مریم نواز کے سوشل میڈیا فالوورز کی تعداد ٹویٹر پر نو ملین انسٹرگرام پر ایک لاکھ چونتیس ہزار اور فیس بک پر دس لاکھ سے تجاوز کر گئی جو کہ مریم نواز کے بیانیے کی کامیابی کا کھلا سموٹ تھا مریم نواز کے اس انتخاب نے نہ صرف سیاسی میدان میں کامیابی کے چھنڈے گاڑے بلکہ قومی ذرائع ابلاغ کی بھرپور توجہ کامیابی سے حاصل کی جس میں ان کی جاری کردہ ٹویٹس کو میڈیا میں بھرپور کفریج بلی مریم نواز نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بیان جاری کیا اور کہا کہ میہ نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے جذبات اور نیک خواہشات نواز شریف تک پہنچاتی ہیں جس سے نہ صرف مریم نواز نے مسلم لیگ نون کا چہرہ مسخ ہونے سے بچایا بلکہ سیاسی محاذ پر دوہزار اٹھارہ کے بڑے سیاسی ٹاکرے میں اپنی یقینی شکست کو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کی جیت میں بدل دیا موسیقی